یہ سب کو تباہ کرو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کراچی کے لئے تو اور خراب ہے کہ جدر دیکھو کراچی کے ساتھ ستے لئے ماں کا سلوک پہلے ہمشہ کرتے رہے ہیں جو کو باتاتی ہے کرتی ہے اور یہ میران خیان کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں یہ عمر ہے یہ اپسا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرح سے آپ کہتے ہیں اور ریلیف دینا ہے حالات خراب ہیں اب دوریہ میں یہ جتنی بھی ریلیف دے رہے ہیں کس کو ایکسپورٹ کرے گے یہ جتنی بھی ریلیف دے رہے ہیں کس کو کرے گے بھائی ساری دنیا بند ہو گئی ہے جب ساری دنیا بند ہو گئی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کل بھی عمران خان نے تقریب میں کہا پریس والوں کو بلا کے کہ ہم یہ کر دیں گے چودہ تاریخ کو بہت بڑا پیکیج دے دیں گے وہ پیکیج کس کام کا ہے بھائی وہ پیکیج دو ایسا جو انڈسٹری آپ کی چلے پیکیج دو ایسا جو انڈسٹری کو چھیڑے نہیں میرے حساب سے جس ملک میں کوئی بھی انڈسٹری ایک دن کے لیے بند ہوتی ہے وہ ملک کی پولیسی کران ہے انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے کبھی گیس والے آئر کافتے کو لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں کہ الیکٹرک کا بس چلے وہ بولے بھائی بجلی استعمال بھی مت کرو بلپورے بردو وہ تو پتا نہیں کیا لوٹ بار کرنے کے لیے آئے ہے کیا کرنے کے لیے آئے اللہ کو پتا اب یہ جو مسئلہ ہے ہم نے جو بہت ساری چیز ہے مگر اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے الیکٹرک پیئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں ٹاؤن کے ریپریزنٹیٹیو سارے بیٹے ہوئے ساتھ ٹاؤن آسوسییشنوں کے انڈسٹریل زون کے سولہ سترہ ہزار انڈسٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پلاس کارچی چیمبر جو پورے کارچی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ نوٹ کریں کہ یہ کارچی کے بلبوتے پر پورا ملک چلتا ہے کارچی ستر فیصد ریونیو دیتا ہے کارچی کی انڈسٹری پچاس فیصد ایکسپورٹ کرتی ہے کارچی کو جیڈی پی میں کتنا ہوگا دیکھو انڈسٹریلیزیشن پورا ادھر ہے پیسے دینے والے ادھر ہیں جو پرملا ہوتی ہے جو ٹیکسیشن پولیس ہوتی ہے جو عام ٹوشٹی ہوتی ہے سب کارچی میں ہوتی ہے باقی پاکستان کو ماف ہے باقی پاکستان کو سب ماف ہے صرف کارچی والے ہیں یہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا یہ عمران خان اتنی بڑی بڑی باتیں وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں سے سن کے کر رہے ہیں تو بھائے ان کو بولو اللہ کے واسنے خود نیچے اتر کے تو پوچھیں کہ یہ جتنے بھی اس کے خاصت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ مزاک کر رہے ہیں یہ انٹریس ریٹ کو مزاک کیا 0.75% کم کیا میری جو سمجھ سے باہر ہے ساری دونیا مائنس میں چلی گئی امریکہ نے 0 کر دیا کسی نے UK نے 0 کر دیا اور یہاں پہ ہمارے ہیں گورنر سیڈ وینک صاحب 0.75% کر رہے ہیں اب میں کیا بولوں وہ کہتے ہیں رسیب چل گئی بل نہ نکلا اور بھائی یہ بول کو تباہ کرنے کے لئے آئے ادھر کیا کرنے آئے یہ تو بیک شور کت یہاں تو اس وقت جو بھوکا ہے جو یہ کرونا وائرس کا حال ہے یہ جو لوگ ڈاؤن جیسی شورت ہو گئی ہے آگے لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ادھر تو گورنمنٹ کو رلیف دینے چاہیے کیا رلیف دینے چاہیے کہ بجلی کا آدھا بل مت دینا اپنے مسجوروں کو پیسے زیادہ دو تاکہ گھر جا کے آرام کرے گیش کا بل مت دینا آدھا دینا اپنے مسجوروں کو پیسے دو گریب آدمی اس کا پائدہ اٹھائے نہیں یہ تو کیا ہے کہ الیکٹرک کو بول دیا آئی ایس بی اے جو انڈسٹری کی سپورٹ تھی جو میرا خالق سے چار پانچ سال پہلے ہوئی تھی اس کا مسئلہ تھا اب وہ اچانک انہوں نے اس بلو میں ڈال دیا اب اس بلو میں ڈال کے انہوں نے کیا کیا کسی کا اویل ٹین لاکھ سے بڑا دیا کسی کا پانچ لاکھ سے کسی کا دو لاکھ سے کسی کا لاکھ سے جسی سائز کی فیکٹری بڑی فیکٹری ہے زیادہ ہوگا دس بیس لاکھ ہوگا پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ یہاں دنیا اُلٹی چل رہی ہے دنیا کہہ رہی ہے بچت کرو صفائی کرو صاف کرو 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 نا وائرس سے لڑو سب پہ پیسے لگتے ہیں اور یہاں ہمارے یہ الیکٹرک والے کہتے ہیں بھائی سے دے دو اور بھائی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے میں نے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک دفعہ ان کے بارے میں کہا تھا میرے اوپر کیس کیا تھا آپ گھر یاد ہو کسی اور آج تک ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھائی میری بات سلو آپ کا فرض ہے تو سمجھ کے چلو اب یہ کہتے ہیں میسیجز دے رہے ہیں کہ وہ تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو نوٹیفکیشن دکال دیا تو یہ کر دیا ہمارا کسور کیا ہے اور بھائی آپ کا کسور یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ میں کہنا چاہیے کہ انہاد پہ یہ چیز مت کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کر لے سارے میرے انڈسٹریلے سپاہیاں میٹے ہوئے میرے نپوریل کوڑیز میٹے ہوئے میں حکومت وقت کو یعنی کے گورنمنٹ کو فیٹل گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو فوراں روکا جائے یہ ایکسٹرا چارجز جو بلو میں ڈالا ہے یہ نکال گیا جائے اور اس کو روک دیا جائے یہ آج ہم نہیں دیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں ساری کومیونٹی کو سارے انڈسٹریلیسٹ کو سب کو کہ یہ پورشن مائنس کر کے آپ بل بریں گے یہ پورشن مائنس کر دیں گے یعنی کے جس کو بھی یہ جو ایکسٹرا لگایا ہے انہوں نے بیک ڈیٹ میں ریٹرسپیکٹیو لگایا ہے انہوں نے چھ مہینے کا یہ آپ مائنس کر کے بل بر دیں اور اگر کے الیکٹریک نے ایکسٹ نہ کیا اور اگر کے الیکٹریک نے زبردستی کیا یا بینکوں کو نہ کہا کہ مائنس کرے ہوا بل لے لینا تو پھر ہم پورا بل نہیں بریں گے دیکھو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی سیول نافرمانی ٹائپ کی چیز نہیں کرنی مگر ہمیں دیوار سے لگا کے بات کرتے ہو یار تو آخر ہم بھی انسان ہیں اور یہ حالات میں جب فیکٹریاں بند جیسی ہیں آج کام نہیں ہو رہا ان لوگ داؤن جیسی شکل ہیں لوگ بیماری سے لڑے اس مصیبت سے لڑے کہ آپ کی حکومت سے لڑے کہ لڑے جھوک موقع ملتا ہے گیس والوں کو موقع ملتا ہے بند کر دیتا ہے پریشر کم کر دیتا ہے سنڈے کو بند کر دیتا ہے ابھی یار کبھی انڈسٹری بند ہوئی ہے دنیا میں انڈسٹری سے تو سارا پہیا چلتا ہے مگر نہیں بند کر دو ان کو کوئی احساس نہیں ہے سٹیٹ میں کے گورنر کو بھی احساس نہیں ہے وہ مزاق سمجھ رہا ہے ہوت بانی کیا ہے کس کی ہے بھائی اب یہ ہوت بانی کا کوئی انفرمیشن تو دو یہ اخبار والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اخبار میں دو کہ بھائی ہوت بانی لسٹ چھاپو کس نے ہوت بانی لیے یہ بھار سے جو ٹریشری پھل کی ہے کس نے لیے ان میں کتنے ہمارے والے کتنے ان کے رفتدار ہیں مجھے کیا پتا میں تو گیس کر رہا ہوں ان کو بچانے کے لیے ہوتم گھٹانی رہا ورنہ میں سمجھتا ہوں اس سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے تھا میں تو ویسے ہی چھ مہینے سے ایک سال سے کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں اب تو کرونا وائرس نے سب کچھ کر دیا قدرتی طور پر ہو گیا ساری دنیا نیچے چھلی گی مگر اس کا کچھ نہیں ہوا اس کو کچھ نہیں ہوا تو میری سمجھ سے باہر ہے میں دیکھو اس آلاج کی وجہ سے ابھی پریس کنفرنس نہیں کرنا چاہتے دس پندرہ میٹ لیٹ شروع کیا ہے وہ کوشش کریں گے دل کوشش کریں گے کہ لوگوں سے ایک چیز ہو جائے مگر میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں جو بہت اپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم بند کر دو کراچی والے اب تھک گئے کراچی والوں کو برداشت کی طاقت ختم ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے مزدوروں کے ساتھ روڑوں پہ بیٹھے ہو یہ تو کورونا وائرس کی وجہ سے ہم چھپ بیٹھے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہم پریس کنفرنس کرنے کو بھی نہیں محالات کی مجبوری سے کرنا پڑا لیکن کو کوئی زبان سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے تو یہ دو باتیں آپ بڑے نوٹ کر لیں نمبر ایک کہ آئی ایس پی اے کا جو ڈیفرنس چارج کیا ہے وہ آپ نہیں بھریں گے بلکل وہ پورشن ہم مائنس کر کے بھریں گے اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو فوراں کریکشن کر دیں اگر انہوں نے کریکشن نہ کیا تو ہم مائنس کر کے بھریں گے اور اگر آپ مائنس کر کے بھریں گے تو کے الیکٹرک سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بینکوں کو کہہ دے کہ وہ مائنس کر دیں وہ بلوصول کر لیں اگر وہ بلوصول نہ کیے بینکوں نے اور یہ مائنس کیے ہوئے تو ہمارے پاس اور کوئی چوئی نہیں ہوگی مجبوری ہوگی کہ پورا بل ہی نہیں بھریں گے یہ آسرے میں نہ رہے کہ آم ٹوشٹنگ کر کے بھر لیں گے دمکیاں دے کے بھر لیں گے بجلی کاٹ کے بھر لیں گے اگر یہ چیزیں کرنی ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں تو بند کر دیں گے فیکٹیاں ویسے ہی بند ہے حالہ حالہ جو ہے اس میں ہے کیا اب ایسے ہی بند ہے تو we will close down if we have to باقی دیکھیں بہت سارے دوسرے مسئلے ہیں جو چیز کراچی میں ان کو implement کرنی ہے کراچی میں کرتے ہیں ٹیکسیشن پولیس آپ پتہ نہیں کیا کرتے کل اپی شیخ کہہ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ٹیکس بھی اب کام ہوگا اور ریلیف بھی ملے گا اب مجھے نہیں پتا کیا ملے گا مگر جو بھی ہے ان کو کرنا چاہیے ان کو اتنا ریلیف دینا چاہیے کہ یہ جو دو تین چار مہینے کتنے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ تو اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کو سروائیو کرنے کا راستہ سوچنا چاہیے اس وقت کوئی بھی دوسرا قدم جو لوگوں کو تنگ کرے یا کوئی انڈسٹری کو تنگ کرے کوئی بزنس کو تنگ کرے وہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ اگر دارے کسی بھی گورنمنٹ دارے یہ جب تک کہ کرونا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک میربانی کر کے یہ سب اقدامات فالتو کے بند کر دے اگر کچھ بھی ہے بند کر دے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی بہت ساری چیزیں لوگ سوچ رہے تھے آپ دیکھیں بہت سارے کے الیکٹرک کے مسئلے ہیں جسی طرح ڈسکوچ کے مسئلے ہیں یہ ساڑھے سات پرسنٹ والے مسئلے ہیں یہ دوسرے ہیں آپ لوگ بیٹے میں بتائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہاں پہ legal cases کتنے یہ آپ اخبار والوں کو ایک سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ہٹری میں litigations business community کے ساتھ کبھی اتنے نہیں تھے جتنے آج ہے آپ ایک کام کریں supreme court, high court سارے کوٹوں سے نمبر نکلوائیں کہ کتنے ان litigation یہ کیوں ہے بھائی یہ اس لیے ہیں کہ FBR ہو finance ministry ہو جس کو یار خیرہ نتھو خیرہ آ جاتا ہے بھائی دباؤ یہ کر لو وہ notice بیت دیتے ہیں کبھی پانی کی notice بیت دیتے ہیں کبھی بجلی کی notice بیت دیتے ہیں کبھی کسی اور گیر کی notice بیت دیتے ہیں کبھی وہ 176 کی notice بیت دیتے ہیں او بھائی کراچی ہی نظر آتا ہے آپ کو اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے یار انسا جان چھوڑاو چلو کوٹ میں جاؤ تو بات بات پہ ہم کوٹ میں جاتے ہیں بات بات پہ ہم history لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا industry کو تباہ کرنا ہے business community کو تباہ کرنا ہے ہم بولتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے ان کو ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے ہم اس کو تنقید کرتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے تو بھائی ہم کرے کیا جا کے گھڑوں پہ بند ہو جائیں بند برد ہیں کیا کرے تو یہ مجھے کہنا ہے کہنے کے لئے تو ابھی بہت سائی چیزیں انہوں نے لکھے بھی دیئے میں کہنا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا شاٹ کرے اور اگر بلکہ میں یہ پریفر کروں گا کہ یہاں دو چار لوگ جو industries کے president ہے وہ جو بیر اور بلوانی وغیرہ چار پانچ لوگ شاٹ میں ایک ایک دو دو منٹ بول دے اپنے پانٹ آفیو دے دے یہ بتانا ہے ایک بوٹم لائنی ہے کہ الیکٹرک گیس ادھر انفرسٹرکچر ٹیکسیشن پولیچیز کراچی سب سے بڑا آپ کو ہیڈ لائن آج دینی ہے کہ اللہ کے واسطے کراچی کو ماف کرو بھائی کراچی سائری عمر تم لوگوں کو کھلاتا پھلاتا ہے سائری عمر تم نے پورا پاکستان کراچی کے بلگوتے پہ چلا ہے اب تو ماف کر دو کراچی کو بچ یہ میں کہنا چاہتا ہوں اب ماف کر دو اور کس نے بولنا ہے تمہار کیا بولنا ہے بولو بھائی یہ اگر اسوسیشن پریسیڈن بولنا چاہے تو اب دوری شویر آفیو دلہ آفیو دلہ آفیو دلہ آفیو دلہ آفیو دلہ بسم اللہ الرحمن سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ آپ لوگ جتنے ہی آپ بیٹھے ہیں ماسک لگا کے کم تعداد میں دور دور ہو کے اس کے باوجود بھی ہم پریس کانفنس کر رہے ہیں یہ اس بات کی سیریسنس ہے کہ ساری اسوسیشنز کے پریسیڈن یہاں بیٹھے سراج صاحب خود بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں کے اگر ہم بیٹھے ہیں تو کوئی معاملہ بہت ہی گمبیر ہوگا کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی انڈسٹری کو بند کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلے ہی نہ یہ جو ابھی بل آیا ہے اس کے اندر جو نواز شریف کے پیریڈ میں جو تین روپے کی سبسیڈی دی گئی تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی تاریخ سے ویڈراؤ ہو گئی ہے جولائی جانوری دوزار انیس جولائی دوزار انیس سے وہ ویڈراؤ ہو گئی اس چھ مہینے کے پیسے ایک دم ایک گو کے اندر آپ ہم کو دے دیں یعنی جس کا بل چالیس لاکھ روپے ہے اس کا چالیس ہی لاکھ روپے تقریباً اٹھتیس لاکھ روپے جو ہے نا یہ آپ کا پچھلا بقایجات مانگ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ کے تفسد سے وزیراعظم پاکستان کو فائنانس منسٹر کو کہ جو کل جتنی باتیں کی ہم کو بڑی پسند آئی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پیکج ملے گا یہ ملے گا لیکن بتائیے یہ آپ مجھے یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں سب بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو سہی کہ یہ جو چالیس لاکھ روپے کا بیل اس وقت لینا چاہیے ایک پہلا سوال یہ آپ نے مارکٹیں بند کرنی ہے ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ بند ہو گیا ہیروپ پورا لوگ ڈاؤن ہے یو ایس لوگ ڈاؤن ہے ساری بینکس جو ہے نا انہوں نے ایک اور بات اب میں آپ کو کل بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی جو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو لسی کو ان کیش کرتے تھے وہ بینکوں نے بند کر دیا تو آپ مجھے بتائیں پیسے کہاں سے آئیں گے جو موجودہ بلے اس کو بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہے تو پچھلا کجا یہ ہے کہ آپ اس کو جو نا چالیس لاک کیسی لاکھ روپے کروڑ کے دو کروڑ روپے اگر آپ مانگیں گے تو یہ کہاں سے آئے گا یہ کسی صورت میں بھی یہ جو نے یہ پییمنٹ ہو نہیں سکتی ہمارا ایک مدہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر پورے بل کو ہم نے ابھی آپ کو مانگوا ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم کو کیا کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنے دن یہ لوگ ڈاؤن پوزیشن رہے گی اور انڈسٹری کیسے چلے گی ہماری پریورٹی اس وقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ ضرور کہیں کہ ہماری انڈسٹریلسٹوں کی پریورٹی پرسو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہم نے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ میٹنگ کی تھی ان کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو مزدوروں کا پیٹ پورا رکھیں ان کو ہم کھانا دے سکیں ان کی سیلریز دے سکیں ان کو ہم کام دے سکیں یہ ہماری پریورٹی مجھے بہت خوشی ہوئی جو سارے انڈسٹریلسٹ بیٹھے تھے کہ ہم لیبر کی تنخواہ دیں ان کے لئے راشن کا بندوبست کیا ہے انڈسٹریوں کے اندر ہم نے جو میٹرز ہیں اس کا بندوبست کیا پھر ماسک کا بندوبست کیا ہے سینٹائزر کا بندوبست کیا ہے یہ تقریباً تمام انڈسٹریوں نے کیا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی سروائیول کو دیکھ رہے ہیں کام گیس کے مل بھر سکتے ہیں یا بجلی کے مل بھر سکتے ہیں یا پانی کے مل بھر سکتے ہیں یا ٹیکسز بھر سکتے ہیں تو میں نے یہ اسی کے اندر یہ بھی آپ کو ایک پرچام دیتے ہیں جس کے اندر جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے ہیں کل کچھ سٹیٹ بینک نے ایک سو اسی دن کے دو سو سر دن کیے ہیں ری فائنانس کے اوپر کچھ اور بھی تھوڑی بہت مراد دی ہیں ایکسپورٹ کلسلے میں یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم کو بہت زیادہ اس کے اندر اور آگے بڑھنا پڑے گا اور یہاں سب سے پہلی بات جو ہم بریکٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کیا کراچی الیکٹرک سپلائی اس شہر کراچی کے جو ریکوارمنٹیں ان کو پورا کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی سرکاری قوانین کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی نیپرا کے ریگولیشنز کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی ای سی سی کے نیسیشنز کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی وزیراعظم پاکستان کے اسٹرکشن کو فالو کر رہی ہے یہ میرا سوال ہے ارباب اختیار سے کہ آپ اس کو دیکھ لیں تو چیز ساڑھے ساتھ سینڈ جو ہے وہ آپ سب